السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہیں غلام حسین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ازارِ گائر دوستو نئی جانکاری لے کر کے آئیں آج ہم آپ کو بتائیں گے حدیث کے تعلق سے نمازِ جنازہ کے بیان میں دوستو چلیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں حدیث شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو اس لیے کہ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو اسے خیر کی منزل کے طرف جلد پہنچانا چاہیے اور اگر بدکار کا جنازہ ہے تو برے کو اپنی گردنوں سے جلدی اتار دینا چاہیے اور ضروری مسئلہ سن لیجئے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گناہ دار ہوا اس کی فرضیت کا جو انکار کرے ایمان سے خارج ہے اور ایک ضروری نوٹ بھی سن لیجئے تقبیرات کہتے وقت آسمان کی طرف مو اٹھانا منع ہے اور دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام فیرنا چاہیے اور سلام کے بعد ہاتھ چھوڑنا خلافہ مسئلہ ہے اور یہ جو عبام میں مشہور ہے کہ اثر یا فجر کی نماز کے بعد نماز جنازہ جائز نہیں غلط ہے اس طرح تلو غروب اور زوال کے وقت اگر جنازہ لایا گیا تو انہی وقتوں میں پڑھیں کوئی کراہت نہیں کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے جنازہ تیار تھا اور بلا وجہ تاخیر کی یہاں تک کے وقت کراہت آ گیا بہار شریعت دوستو نماز جنازہ بہت ہی آسان ہے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے دوستو نماز جنازہ کے تعلق سے ہم بتائیں گے انشاءاللہ دوارک و دارک کس طرح سے پڑھنا ہے نماز جنازہ اور کس طرح سے پڑھنا ہے وہ دونوں سیم ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا اگلی ویڈیو میں ہم اس کی جانکاری آپ کو دیں گے دوستو پھر ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ